پنجاب پولیس شہریوں کی خدمت اور تحفظ میں پیش پیش مصروف سڑک پر فسے بزرگ شہری کی مدد کرتے پولیس اہلکاروں کی سیف سٹیز کیمنے سے ویڈیو وائرل آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی عیدے قربان کی آمد کے پیشے نظر مویشی منڈیوں کے سکروٹی انتظامات کے لیے ہدایات جاری سٹریٹ کرائیم، راہزنی اور مویشی چوری کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے جامع سکروٹی پلان تشکیل دی جائے انڈیو وہیکل لفٹنگ سٹار پولیس لاہور کی بڑی کاروائی گن پوائنٹ پر وہیکل چھیننے والے سابقہ ریکارڈ یافتہ پیشہ ور سات گینکز کے اکیس ملزمان گرفتار کر لیا گئے اور تانائی ڈویجن شیخ اپرا پولیس نے دلاور عرف دلاوری ڈکیٹ گینک کے دو مجرمان گرفتار کر لیا اسلام علیکم، سیف سوٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہم خبروں پر پنجاب پولیس شہریوں کی خدمت اور تحفظ میں پیش پیش مصروف سڑک پر فسے بزرگ شہری کی مدد کرتے پولیس اہلکاروں کی سیف سٹیز کیمرے سے ویڈیو وائرل ہو گئی پولیس کمیونکیشن آفیسر نے پولیس اہلکاروں کو کیمروں سے مدد کرتے ہوئے دیکھا پولیس جوان نے سائیکل پر سوار بزرگ شہری کو باحفاظت سڑک پار کروائی اور سڑک کی دوسری طرف منزل کی جانب روانہ کر دیا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے کیمروں نے پولیس جوانوں کے کارے خیر کو اکس بند کر لیا بزرگ شہری نے مشکل آسان بنانے پر لاہور پولیس کے جوانوں کو دعائیں دیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے عید قربان کی آمد کے پیش نظر مویشی مڈیوں کے سیکروٹی انتظامات کے لیے ہدایات جاری کر دی سٹریٹ کرائم، رہزنی اور مویشی چوری کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے جامع سیکروٹی پلان تشکیل دیا جائے گا آئی جی پنجاب نے ہدایات دین کے صوبہی حکومت اور ظل انتظامیہ کے منظور کردہ پوائنٹس کے علاوہ کسی اور مقام پر مویشی منڈی لگانے کی اجازت نہ دی جائے مویشی منڈیوں میں اہم مقامات پر چیک پوسٹیں قائم کی جائیں اور مناسب فاصلوں پر پارکنگ جگہوں کا معقول انتظام رکھا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہائی ویز پر بیوپاریوں اور مسافروں کے تحفظ کے لیے پی ایچ پی ٹیموں کی اضافی پیٹرولنگ کا انتظام کیا جائے کال ادم تنظیموں کی کڑی نگرانی کا عمل جاری رکھا جائے اور کھالیں اکٹھی کرنے یا بیچ کا رقم اکٹھی کرنے پر پابندی کو ہر صورح یقینی بنایا جائے نام بدل کر بھی کسی کال ادم تنظیم کو قربانی کی کھالیں اکٹھی نہ کرنے دی جائیں اور اخلاف ورزی پر سخت قانونی کا روائی یقینی بنایا جائے پاکستان ریلوے پولیس کے زیرے تربیت افسران کا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز غاہ دورہ ایس پی سی آرو زہیب نصراللہ رانجہ نے انویسٹیگیشن پولیس کی ورکنگ بارے بریفنگ دی پاکستان ریلوے پولیس کے زیرے تربیت افسران کو انویسٹیگیشن ونگ کے ورکنگ امور کرائم سین یونٹ اور کریمنل ریکارڈ آفیس بارے بھی اگاہ کیا گیا ٹرینی سب انسپیکٹرز کو جیو فینسنگ پول کام فنگر پرنٹس بارے پولیس ایکسپورٹس نے لیکچرز دیئے زیرے تربیت افسران نے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں موجود مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا سپی سی آروں کے مطابق پنجاب پولیس کا گرفتاری اور ریکاوری ریٹ سب سے زیادہ ہے ریلوے پولیس افسران کا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ خوش آئند ہے انٹی وہیکل لیفٹنگ سٹاف پولیس لاہور کی بڑی کارروائی گن پوائنٹ پر وہیکل چھینے والے سابقہ ریکارڈ جافتہ پیشہ ور سات گینگز کے اکیس ملزمان گرفتار کر لیا گیا انٹی وہیکل لیفٹنگ سٹاف نے ملزمان سے چار کروڑ ستر لاکھ روپے مالیت کی تیرہ گاڑیاں ایک سو پینسٹ موٹر سائیکلیں اور دو عدد ایل ای ڈیز برامت کر لی ہیں ایس پی انٹی وہیکل لیفٹنگ سٹاف آفتہ پھولروان کا کہنا تھا کہ ممتاز گینگ کے ملزمان نے ایک ماہ قبل ناکے پر پولیس پارٹی پر اندھا دھوند فائرنگ کر دی تھی اور اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے دو ملزمان شدید زخمی ہو گئے تھے جن میں سے ایک کو موقع پر جبکہ دوسرے کو دورانے ریڈ گرفتار کر لیا گیا ہے عباس خان گینگ کے ملزمان نے بھی دورانے واردات پولیس پہنچنے پر فائرنگ کر دی تھی اپنی ہی فائرنگ سے ان کا ساتھی ممتاز ہلاک ہو گیا تھا گرفتار ملزم مرزا یاسر پولیس یونی فارم میں شہریوں کو اپنی وارداتوں کا نشانہ بناتا تھا ملزمان نے شہر کے مختلف علاقوں میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل چھیننے کی درجنوں وارداتوں کا انکشاف دیا ہے گرفتار ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو ان کی سواری سے محروم کر دیتے تھے ملزمان چھینی گئی گاڑیوں کو خیبر پختون خوان لے جا کر اونے پونے داموں فروغ کر دیتے تھے ایس پی انٹی وہیکر لیفٹنگ سٹارپ نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے اور جنائے پیشہ اناثر کے خلاف کا روائیاں جاری رہیں گی تھانہ اے ڈیویجن شیخ اپورا پولیس نے دلاور عرف دلاوری ڈکیٹ گینگ کے دو مجرمان گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے دو لاکھ روپے ناجائز اسلحہ دو پسٹل اور موٹر سائیکلیں برامت کر کے مقدمات درج کر لیا گئے ہیں ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے ڈیسٹک پولیس آفیسے شیخ اپورا فیصل مختار نے بہترین کار روائی کرنے پر تھانہ اے ڈیویجن پولیس اے ایس ای امیڈ ڈوگر اور ان کی ٹیم کو شاباش دی ہے راولپنڈی پولیس کا چونترہ کے علاقے کھنگر میں سرچ اپریشن سرچ اپریشن میں چھ ملزمان سمیت بھاری مقدار میں اسلحہ معاہ امیونیشن برامت کر لیا گیا ہے سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت پر ایس پی صدر احمد زنی چیمہ کی زیرے نگرانی چونترہ کی علاقے کھنگر میں سرچ اپریشن کیا گیا ملزمان سے پانچ کرشن کوف رائفل الیم جی رائفل جی تری تیس بور پسٹل میکزینز اور بھاری مقدار میں گولیاں برامت ہوئی ہیں سی پی صدر احمد زنی چیمہ کا کہنا تھا کہ ناجائز اسلحہ رکھنے والے اور قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کا روائیاں جاری رکھی جائیں گے یہ تھی ابتہ کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجیز